لازٹ ٹائم آخری موجزہ کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی کیا کیا کارنابے انہوں نے کیے ان تمام کی کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا اللہ تعالیٰ نے رب العادمین اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے ساتھ ایک اچھا سوال تھا پچھلے سیشن کے بارے میں العالمین کے بارے میں اس بات کی کیا دلیل ہے کہ العالمین جہانوں کے لیے نہیں لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے میں نے بیسکلی لوگوں کی بات کی تھی نا قرآن نے کہا ایک اور مقام پر تبارک اللذی نزل الفرخان علی عبدہی لیاکونا لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اللہ تعالیٰ نے کتنا مبارک ہے وہ جس نے قرآن کو نازل کیا فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے خبردار کرنے والا بنے اگر آپ کہیں عالمین کا مطلب ہے آسمان زمین پہاڑ ستارے پہاڑوں کو خبرداری کی ضرورت ہے آسمان کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے خبرداری کی انزار کی ضرورت کسے ہوتی ہے لوگوں کو ہوتی ہے نا اولم ایک رسول سے کہا گیا قرآن میں ہم نے آپ کو عالمین سے منع نہیں کیا یعنی آپ لوگوں کے چکر میں نہ پڑا کریں ان کی باتوں میں عمددخل نہ کریں اپنی بات سے بات رکھیں اپنے کام سے کام رکھیں وہاں بھی العالمین کا ذکر کیا قرآن میں بار بار العالمین لغت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے عالمین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی اہلیت فاتحہ میں کیا ہے فاتحہ کی میں بات ہوئی نہیں رہی آسمان زمین کی اور اطلاع کی مخلوق کی اصل میں فاتحہ کا بنیادی مقصد کیا ہے ایک رشتے کو قائم کرنا ہے رب اور عبد کے ترمیان جو جو اگر آپ کہیں نا لب لباب کیا ہے فاتحہ کا وہ یہ ہے رب اور عبد کا رشتہ تو اس کا ہر لفظ واپس یا رب کی طرف جائے گا یا عبد کی طرف جائے گا یہاں السماواتی والارد کہا ہوتا ہے تو عبد کی طرف باتنا جاتی کہیں اور چلی جاتی لیکن العالمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف واپس ہے یہ بات یہ قرآن کے الفاظ کا ایک دقیق استعمال ہے ہر لفظ کا ایک مقصد ہوتا ہے سورت کے اندر جب سورت کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہر لفظ اس مقصد کی طرف آپ کو واپس لے جاتا ہے وہ مقصد پر خودی سے واضح ہو جاتا ہے اب آگے لفظ آرہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں رحمان الرحیم کا اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی بتائیں آپ مجھے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے عام ترجمہ یہی ہے نا ٹھیک ہے پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں رحمان اور رحم دونوں رحم سے نکلیں عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحم کا جو اصل ہے نا دونوں کی وہ ایک ہی ہے اور وہ کیا لفظ ہے رحم تو پہلے رحم کو سمجھ لیں رحم میں دو مہینے ہیں رب میں کتنے مہینے تھے پانچ رحم میں دو مہینے ہیں ایک ہے شدید محبت شدید محبت ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو انکنڈیشنل انکنڈیشنل بے لوس محبت دوسرا مہینہ اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائیں تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے ایک تو اس کو سش شدید محبت ہے اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو الٹی آ رہی ہیں اس کو کبر میں درد ہو رہا ہے اس کو کھانا حضر نہیں ہو رہا اس کو ساس نہیں آ رہی اس کو نین نہیں آ رہی نہ نین میں چین نہ بیٹھے ہونے میں چین نہ لیٹے ہونے میں چین نہ کھڑے ہونے میں چین اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے وہ کیا ہے بچہ اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے الٹا ماں اس سے کم محبت کے بجائے کیا زیادہ محبت کرتی ہے پھر آخری لمحہ آتا ہے بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے تقریباً مڑھے کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ دینے کے بجائے کہ تو نے کیا یہ میرے ساتھ ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے اس کی ساری محپت بچے کی طرف اور جب وہ بچہ اس کے بیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پر خیال کیا جا رہا ہوتا ہے ایک کرایا پر ہوا ہوا ہے کھانے کا امتحال انتظام ہے صفائی کا انتظام سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے رحم سے دو معنی نکلتے ہیں شدید محبت اور مکمل خیال مکمل طور پر خیال کرنا اچھا اب رحمت کا لفظ اور تمہیں بھی استعمال کرتے ہوں بھائی رحم کرو استاد آپ کو فیل ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کی امتحان میں سر جی رحم کریں سر جی رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے سزا نہ دیں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں سزا نہ دیں سر رحم کریں میری چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ایک اور موقع دے دیں کیا مطلب ہے سزا نہ دیں پولیس ہالنڈرویہ بھائی رحم کریں پلیز یار دے رو لیے جاب کو آئندہ نہیں کروں گا رحم ہم اس کی طرح استعمال کرتے ہیں سزا نہ دو عربی میں رحم کیسے استعمال ہو رہا ہے دو چیزوں کے لئے کیا بتایا تھا میں نے شدیر باب میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے نئے معنی نکل آتے ہیں لیکن ہمیں بہت ہی غلط قسم کا اعتماد آتا ہے نہیں قرآن کے بہت سارے الفاظ مجھے سمجھ بے آتے قرآن میں ہے رحم کرنے والا رحم کی سردو جس کی اردو زمانہ اس کو کیسے سمجھ دی آئے گا جی یہ رحم کا نفس تو ہے لیکن یہ اردو نہیں ہے یہ عربی والا رحم ہے یہ اردو والا رحم نہیں ہے اور ان میں فرق ہے کے نہیں وہ بہت پڑا فرق ہے اگر میں اللہ کو رحم کرنے والا سمجھوں میں سمجھوں بس وہ جو عذاب دینے والا تھا لیکن دیتے دیتے رکیا تو اس نے رحم کر دیا لیکن ماں کے رحم سے عذاب کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں بلکہ اس کا برا ترجمہ انگلش میں بھی بہت عام ہے مرسی مرسی بھی انگلش میں استعمال کرتے ہیں the military showed no mercy the judge showed no mercy یعنی فوج نے کوئی رحم نہیں کیا بے رحمی سے مارا judge نے بے رحمی سے فیصلہ کیا یعنی اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا لیکن اس کے معنی منفی ہونے کے بجائے اصل میں مصبت ہیں اس کا تعلق محبت اور مکمل خیال سے پہلی بات اچھا اب کتنے لفظ استعمال ہوئے رحمت والے اس صورت میں دو الرحمان اور الرحیم اب ان دونوں کا ہمیں سمجھنا پڑے گا ہے دو لفظ کیوں استعمال ہونے ہیں اگر بات ایک ہی ہے تو دو دفعہ کیوں تو ان دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں پہلی بات کریں گے الرحمان کے بارے میں رحمان جیسے لفظ علمی میں اور بھی ہیں عطشان غطبان جوعان اس کو کہتے ہیں فعلان لفظ جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نا ان کا ایک وزن ہوتا ہے اس کو وزن کہتے ہیں علمی میں غطبان عطشان جوعان رحمان ان الفاظ میں تین خصوصیات ہوتی ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا رحمان جیسے الفاظ میں تین خصوصیات ہوتی ہیں پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس میں شدت ہوتی ہے تو رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور رحم عربی والا رحم بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا شدید خیال کرنے والا شدید محبت کرنے والا پیدا معنی دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوری ہوتی ہے ابھی ابھی یعنی یہی نہیں کہ وہ بہت شدید محبت کر رہا ہے بہت شدید خیال کر رہا ہے ابھی ابھی کر رہا ہے یعنی کہ کرے گا فکر نہ کرو اگلی سال کرے گا فکر نہ کرو بہت جلد کرے گا نہیں ابھی ابھی کر رہا ہے عدن فور انخدوث اس کو بنا غاویں کہتے ہیں انخدوث لیکن تیسرا معنی پہلے آپ کو کنفیوزنگ لگے گا تیسرا معنی ہے کہ یہ کسی وجہ سے عارضی ہوتا ہے ٹیپریری ہوتا ہے جیسے عدشان کہتے ہیں بہت ہی شدید پیاسا عدشان کیا کسی وجہ سے یہ شدید پیاس ختم ہو سکتی ہے پانی سے یعنی وہ پرمنٹ نہیں ہے دائمی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے جوعان شدید بھوکا کیا کسی وجہ سے جوع بھوک ختم ہو سکتی ہے کھانے سے غطبان شدید اس سے وعدہ ہو سکتا ہے سزا دینے سے یا بدلہ لینے سے یا سمجھانے سے غصہ ہوتا رہا ہے اب کہیں رحمان شدید محبت کرنے والا ابھی ابھی کرنے والا لیکن اس میں تھوڑی سی درانے والی بات بھی ہے شاید انسان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس وجہ سے وہ اس رحمت کا مستحق نہ رہے جیسے پانی پیاس کو ہٹا دیتی ہے کھانا بھوک کو ہٹا دیتا ہے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے رحمان تو وہ رہے گا میرے لئے نہیں ہوگا یہ ممکن ہے تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپوری تھرڈ آگئے ایک طرح سے ایک خطرہ ہے اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے اچھا یہ تین باتیں تھی رحمان کے بارے میں کیا تین باتیں تھی مجھے تمہارا یاد کر رہی ہے شدت فوری عرضی اکی رحیم کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہے رحمان کے بارے میں تین رحیم کے بارے میں دو اکی وہ کیا ہیں پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت اس کی میں آپ کو مثال لیتا ہوں آپ کہیں یہ بہت بہت علم والا شخص ہے بہت علم والا شخص ہے وہ جب سو رہا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے جب وہ جاگا ہوا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے جب وہ کھانا کھا رہا ہے وہ پھر بھی علم والا ہے اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پر کچھ سکھا رہا ہے پھر بھی وہ علم والا ہے یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو وہ صفت ہے اس کے اندر ہے وہ ہمیشہ ہے میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے وہ خوش ہو یا نہ ہو وہ گرم ہو یا سرد ہو وہ یا اندر ہو یا باہر ہو لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا وہ ہمیشہ کے لئے لمبا ہے یہ پرمنٹ اس کی ایک کوالٹی ہے اس کی خصوصیت ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز فعیل جیسے رحیم شریف کریم عزیز سب میں یہی ہوتا ہے پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے رہنے والی چیز ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت اس کو بھی سمجھتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جیسے فرض کہیں آپ کہیں آپ مثل لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت سبر والے آدمی ہیں بہت سابر انسان ہیں ابھی آپ پتہ نہیں ہو سکتا وہ بھی گھر میں ہیں ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت وہ بالکل سبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے ممکن ہے کہ نہیں یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ سبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں نہیں ابھی تو وہ سبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کے نہیں اس کا پرٹنشل ان کے اندر ہے کے نہیں یعنی فعیل کریم عزیز رحیم اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے وہ اس طرح سمجھنے کہ وہ اندر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں اس طرح سمجھنے کہ گاڑی ہے اس کا بہت بہت ہی طاقتور انجن ہے لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہے تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر یہ ہے رحیم تو تین مائنے نکلے رحمان کے اور دو مائنے نکلے رحیم کے اب یہ سمجھنے اگر صرف الرحمان کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا عرضی ہوتی بات ہمیشہ گلی نہ ہوتی اچھا اگر صرف الرحیم کہا ہوتا ایک تو شدت نہ ہوتی اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا وہ تو رحمان کے اندر ہے نا دونوں کی ضرورتی اب شدت بھی آگئی فوری طور پر بھی ہوگئی اور ہمیشہ کے لیے بھی ہوگئی الرحمان الرحیم ایک اور طرح سے سمجھنے فرس کریں کہ آپ کو بڑی عزو بردست بھوگ لگی ہے آپ گھر پہ پہنچیں کھانا تیار ہے وائف نے آپ کے لیے بہت شاہر آپ کا فیورٹ کھانا بنایا ہوئا ہے سمیل بھی آپ کو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے لیکن پلنٹ خالی ہے ٹیبل کے سامنے بھوک آپ بھوک مر رہے ہیں اور وہ آرام سے آکے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں آپ کی وائف اور کہتی ہیں اگلے ہفتے کیا کھائیں گے اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگل ابھی مجھے پس کھانا کھانا ہے جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے بات کی کہ ابھی کی ابھی کی فکر آپ کی جاب ہے یہاں پر منسلی پیچک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چلو پہلی کو پی ملنی ہے یا تیس تاری کو پی ملنی ہے ٹھیک ہے پرس کریں آپ کا بوس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے پانچ بجے آپ کو آفیس سے جانا ہے چار پچاس ہو گئے ہیں وہ ٹرافک میں بھسا ہوا ہے فون اٹھا نہیں رہا اور آپ کو جانا ہے آپ کو چیک ڈپوزٹ کرنا ہے کرایا دینا ہے یہ کرنا ہے اور آپ کو لوگ تصدی دے رہے ہیں نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں بہت سا بہت ریلائی بل ہے ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں آپ فکر ہی نہ کریں آپ بے فکر ہو جائے وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے آپ کو تصدی ہو جائے گی ہاں ٹھیک ہے ہمیشہ تو ہوتے ہیں کاش کے ابھی بھی ہو رہے ہوتے ہیں جب مصیبت ہوتی ہے نا جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز سے تصدی نہیں ہوتی آپ کو فوری طور پر تصدی چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پر ابھی آ رہی ہے اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی بھوکے بیٹھے تھے اب آپ نے کھا لیجی بریانی پیٹ بھر گیا پھر آپ کو کہ ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھے اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے؟ جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہا جاتا ہے؟ آگے کے بارے میں یہی ہوتا ہے نا ابھی کا مسئلہ حل اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتی اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا ایک دفعہ ادھر کی تحلی ہو گئی تو پھر آگے کی اسی لئے جو لوگ فائنانشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے اور جو لوگ فائنانشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھیرپیسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں کیونکہ ان کو انزائیٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ پیوچر کی بچوں کا کیا ہوگا؟ بزنس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ ابھی کی تو پھر فکر ہے نہیں کھانا ہے چھت ہے سب کچھ ہے تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہوگی آپ آگے کی سوچو مہتر نے کیا کیا؟ ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لئے الرحمن دے دیا ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لئے کیا دے دیا؟ میں نے کیا بات ہے؟ الرحمن الرحیم اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے اس کو اب ادھر سے ادھر کرو بات وہ نہیں رہی گی وہ اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے اور پھر ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب تفسیر اس کا ان دو الفاظ کی کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لئے اور الرحیم آخرت کے لئے کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لئے اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لئے آثرت میں یہ بات بھی اب سمجھ میں آگئی کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا؟ ہمیشہ کے لئے کیا عرضی؟ دنیا بھی تو عرضی ہے نا اور اس عرضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رست دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے صرف کچھ لوگوں پر رحم کرتا ہے سب پر کرتا ہے لیکن آثرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لئے ہے؟ اہل ایمان کے لئے اور آثرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشہ کی ہو اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم عجیب آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لئے نہیں ہے لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے نہیں لَا يَتَكَلَّمُونَ عِنْدَا مَنْ اَذِلَ لَهُ عَرْحْمَان الرحمن تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا بہت شدید رحمت آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کونسی شدید محبت ہے اسی لئے پھر آپ کو سوت الرحمن سمجھ بھی آگی الرحمن علم القرآن جس نے اتنی شدید محبت کی اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناتے قرآن سکھایا اس لئے قرآن سکھایا ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو اور قرآن کس لئے سکھایا گیا تھا کس محبت سے سکھایا گیا تھا کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو سبحان اللہ تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بعد دو رب دو لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں ایک رب اور ایک مالک اور ان دونوں کے درمیان دو الفاظ ہیں